اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا الحمدللہ میں بہت کل ٹھیک تھاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک تھاک ہوں گے جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ان کو تو آج کل آئیڈیا ہوگا کہ جرمنی کا موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے لیکن کیمرے میں موسم اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ جیسے موسم جیسے گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور جیسے ہوا چل رہی تھی اس سے بھی یہی لگ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ ابھی سردی بھی تھی تو میں آج کافی دنوں کے بعد گھر سے باہر نکلی تھی کیونکہ یہی پتہ چل رہا تھا کہ موسم بہت خراب ہے اور در بھی لگ رہا تھا کیونکہ گھروں میں بیٹھ ہوئے کھڑکیوں سے صرف آوازیں آتی ہیں اور جتنی تیز باہر ہوا چل رہی ہوتی ہے اس سے صرف ہمیں آئیڈیا ہی ہوتا ہے کہ باہر بہت تیز طفان آیا ہوئے بارش ہو رہی ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے میں گھر سے بھی نہیں نکلتی ہوں اور ابھی میں مارکٹ میں گئی تھی ہم لوگ مارکٹ میں گئے تھے کیونکہ میرے ہزبن کی برڈ ہے اور ہماری میریج انیورسٹری بھی تھی الحمدللہ تین سال ہو گئے ہیں اور یہ وقت کیسے گزرے وہ بلکل پتہ ہی نہیں چلائے بہت جلدی سے یہ ٹائم گزر گیا اور بہت اچھا گزرے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آنے والا وقت بھی جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی لائے اور اچھی طرح سے گزرے تو ہم لوگ پہلے زارہ میں گئے تھے ہم نے کچھ یہاں سے گفت لینا تھا تو وہ ڈھونڈا بہت زیادہ ہماری مرضی کا کچھ اتنا خاص نہیں ملا تھا تو جو چیز بھی ملی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ گھر جا کے شیئر کروں گی کہ میں نے یہاں سے ہم لوگوں نے کیا لیا ہے تو جیسے ہی میں مارکٹ میں آئی تو مجھے خیال آیا ہے کہ مجھے اکثر لوگ بہت زیادہ جو کمنٹس ہیں وہ یہ ہوتی ہیں جرمنی میں ہمیں پلیز بتا دیں تو کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈی ایم سے کہاں سے ملتے ہیں ڈی ایم سے نہیں ملتے ہیں فیلحال یہ جیسے آپ پولو والوں کی دکان ہیں یہاں سے جیسے آپ نظر بھی چیک کروا سکتے ہو فری میں اور جو گلاسز وغیرہ وہ بھی یہاں سے مل جاتے ہیں اور یہاں سے آپ کو لینز بھی مل جاتے ہیں بشک لینز آپ ایک سال کے لینا چاہتے ہو چھے مہینے کے لینا چاہتے ہو یا یہ ورنڈے لینز جن سے ویر کرتے ہیں وہ لینا چاہتے ہو وہ بھی مل جاتے ہیں تو ابھی میں زارہ سے بعد میں ہم لوگ یہاں پہ اوپر آئے تھے سنگلاسز کی دکان پہ میں نے یہاں سے سنگلاسز لینے تھے اور جو ہے وہ یہاں پہ ویسے بہت زیادہ ورائیٹی تھی یہ کافی بڑی دکان ہے بہت زیادہ برینڈز کی یہاں پہ ورائیٹی تھی اور نارمل بھی اگر ویسے بھی آپ کو کوئی انٹرنیٹ سے پسند آتی ہے ریبین کی یا مائیکل کوچ کی یا کوئی بھی جو آپ لینا چاہتے ہو تو وہ بھی یہ لوگ آرڈر کروا دیتے ہیں اگر کسی کو نہیں پتا تو بیسے آن لائن جو گلاسز ملتے ہیں وہ کافی سستے ملتے ہیں کافی ریزن اپل ہوتے ہیں لیکن جب یہ دکانوں سے لینے چاہتے ہو تو یہ مہنگے ملتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اور اس لیے پھر ہم لوگ یہیں سے جو ہے وہ جا کے تو بس پک کر لیا تھا فوراں سے تو خیر ابھی میں نے یہاں سے ریبین کے گلاسز لیے تھے یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا اس لیے بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی ہوں صرف اتنا سے کلک کیا یہ والی جو بھی جو دکان ہے یہاں سے بھی آپ کو کانٹیکٹ لینس ہو ہیں وہ مل جائیں گے ابھی ہم نے کرسٹ سے کچھ اب بھولن کرنا تھا یہاں سے ہم لوگوں نے کوئی چیز آرڈر کروائی تھی جو کہ میں گھر جا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور وہ میں نے لینی تھی یہاں سے ہم لوگوں نے صرف ان کو جو آرڈر نمبر ہوتا ہے وہ دیا اور ان سے وہ چیز لے کے تو ابھی فوراں سے میں چاہ رہی تھی ریوے میں اور کچھ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی لی تھی جو کہ میں ویڈیو نہیں بنائی ہیں گھر جا کے اپنے کو دکھا دوں گی چیزیں کیونکہ بہت ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور پھر ایڈیٹنگ کرنا اتنی ہی مشکل لگتا ہے تو ابھی میں ریوے پہ آئی تھی ریوے پہ یہاں سے میں نے ایک ہینڈ بلینڈر مشین دیکھی تھی تو کہ وہ آنی ہے یہاں پہ اور مجھے وہ چاہیے تھی تو میں نے سوچا کہ جا کے تو جلدی سے وہ لے لیتی ہوں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کچن میں اکثر کام کرنے کے لیے تو ویڈیو سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا آپ کو کہ میں کیسے بھاگ بھاگ کے جا دی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈینر کے لیے بھی جانا تھا اور کیونکہ میری جنیورسی کا جو ڈینر ہے وہ ہم لوگ ہمیشہ باہر ہی کرتے ہیں تو اس صفحہ بھی یہی تھا کہ ہم لوگوں نے باہر جانا ہے کے بعد ریڈی ہوکے تو ڈینر پہ چلے کے تھے ہم لوگ ڈینر کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے نہیں بنائی کیونکہ میرے ہزبن کو پسار نہیں ہے تو اس لیے پھر میں نہیں بناتی ہوں ان کے سامنے میں کبھی بھی ویڈیو نہیں بناتی کیونکہ جو چیزوں نے اچھی نہیں لگتی پھر یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو نہیں کروں ایسا تو بس ہلکا سا میں نے ایک کلپ لیا تھا یہاں پہ بھی دیکھیں کتنا زیادہ رشتہ یہ ہرسلز ہائم فلیم جو کہ فرنگفورٹ میں ہے وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے راؤن ہائم میں ہے تو یہ بھی کھانا آنا شروع ہوا تھا تو میں نے بس تھوڑا سا ریلی یہ بعد میں ہم نے برڈیز وہ سیلیبریٹ کی تھی ہزبن کی کیک وغیرہ نہیں بنایا تھا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا اور صرف کپ کیکز جون سے وہ لائے تھے اور کچھ ایک گفت وغیرہ لائے تھے تو پھر مجھے یاد آیا کہ ہزبن نے تو گفت وغیرہ اپنے کھول لی ہیں ایک دفعہ لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ کے میں نے کیا لیا تھا تو ہم لوگوں نے ایک یہ تو خیر میں نے ریوے سے چیزیں لی تھی یہ ڈبے تھے اور یہ والا ڈبا تھا جو کہ چیزوں کو فریش رکھتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتی ہیں کچھن میں کافی کام آ جاتی ہیں تو ویسے بھی اگر باہر بھی جانا ہو تو اس کے لیے بھی کافی صحیح رہ جاتی ہیں تو مجھے یاد آیا کہ میں آپ لوگوں کو بلنڈر کھول کے بھی دکھا دوں اور خود بھی دیکھ لوں کہ یہ کیسا ہے اندر سے اور اس کو میں نے چلا آکے بھی دیکھ لیا تھا تو ویسے پریکٹیکلی تو بھی استعمال نہیں کیا کچھن میں جب استعمال کروں گی تو پھر پتا چلے گا کہ یہ کیسا ہے تو ابھی فی الحال میں نے اس کو صرف کھول کے اور ویسے ہی چلایا تھا تو یہ ٹھیک لگ رہا تھا میرے پاس پہلے بھی تھا ایسا لیکن وہ خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ لینا پڑا ہے تو خیر یہ تامنگا بھی نہیں تھا تیرہ یورو کا تھا صرف تھرٹین یورو کا بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا بس ٹھیک تھا گزارا ہو جائے تو یہی کافی ہے کیونکہ کچن میں جب کبھی آپ کو لسی بنانے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی اور پھر آپ ہاتھ سے پھینٹنی پڑتی ہے تو پھر اس کی قدر جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے تو یہ والی جیکٹ لی تھی اس کا کلر ویسے ییلو کلر آ رہا ہے لیکن کیمل کلر تھا بہت پیارا سا اس کا کلر تھا تو پھر کرسٹ والوں سے ہم لوگوں نے میں نے یہ ایک گھڑی لی تھی جو کہ میرے حزبن کو بہت زیادہ پسند ہے گھڑیاں اور فوزل کی گھڑی بھی ان کو بہت پسند ہے ٹائم کم تھا تو اس لیے پھر ہمیں صرف یہی پسند بھی آئی تھی اور یہ بہت الیگنٹ سی اور بہت پیاری سے لگی تھی یہ ایک کپون ہے اگر آپ کبھی بھی کرسٹ سے کچھ لیتی ہو تو گھڑی وغیرہ لیتے تو وہ فرس ٹائم پہ گھڑی کا جو سیل ہے وہ فری میں چینج کر کے دیتے ہیں جب سیل ختم ہو جاتا ہے تو ویسے اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اگر فری میں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں تو یہ والے سنگلاسے جو ہیں وہ ریبن سے میں نے ریبن کے لیے تھے اور مجھے یہی پیارے لگے تھے کیونکہ ہزبن کے لیے تو سپرائز تھا ان کو تو ہم دکھا نہیں سکتے تھے پہنا کے کہ کیسے ہیں تو اس لیے بس یہ والے جو ہیں وہ وہاں سے اپنی چوائز کے مطابق میں نے لے لیے تھے اور الحمدللہ انہیں بھی بہت پسند آئے تھے اور اس کے بعد پھر تھوڑا ہم لوگ نیکسٹے کی ویڈیو ہے اور کیونکہ ڈینر کرنے کے بعد ہم لوگ آ کے گھر سو گئے تھے بہت لیٹ ہو گیا تھا نیکسٹے ہی میں نے آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو جاہاں وہ ایڈیٹ کی تھی کہ کیا کیا میں کل لے کے آئی تھی اور ویسے بھی وہ چیزیں ویسی ہی پڑی تھی بس حضرت کو یہ گفت وغیرہ جن سے ہم وہ دیئے تھے لیکن ان کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی جب وہ کھول رہے تھے اور ادھر اگلے دن شام کو ہم بیٹھے سارے کچھ نہ کچھ کھا پی رہے تھے تو سامنے یہ بلہ جو ہے وہ توتوں کو اس طرح سے تنگ کر رہا تھا تو میں نے اس کی ویڈیو تھوڑی سی بنا رہی ہے ابھی تھوڑی بلری جو ہے وہ ویڈیو آ رہی ہے کیونکہ کیمرے کے آگے کوئی ڈھکن آیا ہوا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا کور آیا ہوا تھا کیمرے کا تو ابھی جو ہے وہ تھوڑی اس کی کلیر سکرین آنا شروع گئی ہے اور تو یہ توتے ہمارے اور بلے کا جو ہے وہ ان دونوں کی بہت دوستی بھی ہے اور بہت دشمنی بھی ہے ان دونوں کی اور لیکن زیادہ میں تو دوستی دیکھتی ہوں ان دونوں کی کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بہت کھیلتے ہیں سارا ٹائم لیکن ایک دن ایسا بھی ہوا تھا کہ توتہ جو ہے وہ باہر آ گیا تو بلے نے اس کو پکڑ لیا تھا لیکن توتہ شور کرتا جا رہا تھا اور پھر ہم نے توتہ جو ہے وہ بچا لیا تھا تو ابھی بھی جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ لوگ یہ جو ہیں وہ آپس میں کھیل رہے ہیں لیکن ابھی جیسے توتہ بلہ جو ہے وہ نوٹ کرے گا کہ میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ بہت آرام سے یہاں سے چلا جائے گا کیونکہ یہ شو کرتا ہے کہ میں بہت شریف ہوں میں توتہ کو کبھی کچھ کہتے ہی نہیں ہوں یہ یہاں پہ اس نے نوٹ کی ہے کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو ابھی یہ تھوڑا ٹائم یہاں پہ ٹھائرے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ فوراں سے اٹھ کے یہاں سے چلا جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اینڈ پہ آکے جو ورڈز ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں جب ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کیا کہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخر میں آکے جب آپ ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہو تو جب آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے تو آپ ضرور کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کر دیتے ہو جس کی وجہ سے ساری ویڈیو کو دوبارہ ایڈٹ کرنا پڑتا ہے تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ اچھے سے ایڈٹ ہو جائے لیکن ہمیشہ جو ایک گھنٹا ہے وہ لگتا ہے ویڈیو ایڈٹ کرنے پہ تو یہ تو تھی آج کی میری ویڈیو اس کے ساتھ